موسیقی ناظرین آج ہم موجود ہیں پیر موجلی شاہ اور پیر عبد الرحمن کی آخری ارامگاہ پر آج ہم آپ کو اسی کی زیارت کروائیں گے اور انہی کے مطالب بتائیں گے میں ہوں آپ کا میرے زبان سفیان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم سریور ناظرین آپ کے مطالب یہ مشہور ہے کہ آپ سعودی عربیہ سے ملتان دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر دین اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کی ناظرین پیر موجلی شاہ کہا جاتا ہے کہ آپ سارا دن یادِ الہی میں مشغول رہتے تھے آپ نہائی تھی پرہیزدار اور مت کی انسان تھے جو کہ انسانیت کی بلائی کے لیے ہمیں وقت پوشہ رہتے تھے ناظرین یہ مزار نہائی تھی قدیمی ہے جو کہ کچھی مٹی سے بنایا گیا ہے اس مزار کے اہاتے میں ٹوٹل تین قبریں ہیں جن میں سے ایک پیر موجلی شاہ صاحب کی اور دوسری ان کے بائی پیر عبد الرحمن صاحب کی اور تیسری ان کی والدہ ماشدہ کی ناظرین پیر موجلی شاہ صاحب کی والدہ ماشدہ کی آخری ارامزہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی پرندہ آکر بیٹھا رہتا ہے ناظرین اس مزار کے اہاتے میں ایک قدیمی درخت بھی موجود ہے جس نے اس مزار کے اہاتے کو گرے رکھا ہوا ہے ناظرین پیر موجلی شاہ صاحب کا تاریخ پدائش اور تاریخ وسال تو کسی کو معلوم نہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا زمانہ کئی سو سال قبل کا ہے ناظرین اگر ہم اس دربار کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ دربار مدینہ الاولیہ ملکان میں پلٹھوکر نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی کے قریب واقعہ ہے اسی کے ساتھ کامرامین اکاش اور اپنے مزمان سفیانلی کو دیجئے اجازت حضرت نگہبان